نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے نماز جنازہ خود ایک دعا ہے نماز جنازہ ہے ہی کیا دعا تو اس کے بعد دعا مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی صحیح حدیث ہے بعض لوگ کہتے ہیں عبادت ہے تو عبادت کے بعد تو دعا ہونی چاہیے تو یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے ایک لوجک نکال لی تو چلو مان لیا عبادت ہے تو کیوں ہے دعا ہے نا اس لئے عبادت ہے تو پھر نماز کے بعد دعا ہوگی تو وہ دعا بھی کیا ہے عبادت ہے تو پھر اس کے بعد بھی کیا ہونے چاہیے دعا ہونے چاہیے تو جیسے صحابہ تعبیرین نے نماز جنازہ پڑھی ہے بڑا سلام پیرا مردے کو دفنائیا جا کے تو چاروں اعمہ کا اس پر اتفاق ہے کہیں بھی کسی نے نہیں لکھا کہ نماز کے بعد الگ سے دعا ہوگی اس لئے یہ عمل بیدت ہونے میں اس میں کوئی شبہ نہیں مفتی زعب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی کوئی دلیل دیجئے میرا ایک دو اس علیہ دی سے وہ کہتا ہے کہ ایک عدیس میں حضرت نباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکو سردے کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی تو نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے جیسے وہ رکو سردے جو سردہ تو سورہ فاتحہ سے زیادہ بڑا رکن ہے تو یہ جو سور فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی یہ رکو سردے والی نمازوں کے بارے میں باقی حرد اکنی عباس نے جو سور فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے اس پر کوئی حدیث دکھا دیں کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت کے سوری بطور دعا کے سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں بطور دعا کے کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں تو جو زیادہ منقول ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے جو کم منقول ہیں ان کو کم پڑھنا چاہیے تو اگر حضرت ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بطور دعا کے پڑھی ہے تو بطور دعا کے حمدیس کو جائز کہتے ہیں پڑھ سکتے ہو لیکن لازم نہیں ہے اور وہ دعائیں جو زیادہ قسرت سے نبی سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے نماز جنازہ میں جیسے اللہم مغفر لحینا ومہیتنا اس کے علاوہ بہت سالی دعایں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو تو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو لیکن فاتحہ کو نماز جنازہ کا رکن کہنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز جنازہ کی خاص سنت ہے یا اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی اس پر کوئی حدیث نہیں ہے سمجھا سمجھا با رہا ہوں اپنی بات میں مہدیزاب السلام علیکم میرا نام صیف احمد ہے میرا یہ سوال ہے کہ آدمی اپنی چار بیویوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں چار کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ اگر چاروں بیویوں کو ایک کمرے میں رکھے گا تو خود کہاں رہے گا ایک کمرہ تو دور کی بات چاروں کو ایک گھر میں اگر رکھتا ہے تو خود کہاں رہے گا رہے گا تو یا تو بلڈ پروف جیکٹ پہن کے رہے گا ورنہ کم سے کم ہیلمٹ بہت ضروری ہے برداشت کر لیتا ہے سر کی چوٹ برداشت نہیں کر پاتا اس لئے کہتے ہیں تمام دواہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں مفتی صاحب جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو مختدی اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں چھوڑے رکھے بعد ہاتھ باندھنا نماز کے سنتوں میں سے مفتی صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدت ہے اب فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیئے دعا کیوں مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں مگر وہ روایت کمزور ہے اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ سمجھ میں آرہی ہے تو کتنی دفعہ ایک دفعہ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھاوا ہے چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں کہ حدیث اگر کوئی عمل کسرس سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو بتا یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں انفرادی طور پر سمجھ میں آرہی ہے انفرادی طور پر تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع یا بین کر لیں عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا چاہے اجتماعی یا انفرادی تو اس کے نقل کرنے والے کسرس سے ہوتے سمجھ میں آرہی ہے اس مقارے میں کیونکہ نماز کو تو بہت احتوام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں سمجھ میں آرہی ہے دوسرا مسئلہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترہیب دی ہے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے فرض نماز کے بعد اس حدیث کا مطلب سمجھیں جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے خلفاء راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی نہ صحیح نہ ضعیف بھئی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نہ صحابہ اکرام سے نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے اور نبی صحیح کوئی کسرسر ایک روایت میں اس کی صحیح تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے صحیح کہا مگر وہ بھی متفقن علیہ صحیح نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کے نقل کرنے والا کوئی ہوئی نہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے خود کیسے دعا مانگی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہ ہم انتظر سلام پڑا کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت القرصی خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہ وظائف ہیں وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلماتوں اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افتار کی دعا آذان کے بعد کی دعا مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد سے باہر نکلنے کی دعا تو وہ دعا کیا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک مخصوص کلمات آذان کے بعد کی دعا کیا ہے اللہم رب حدی دعوت تاما تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے آیت القرصی اللہم انت السلام اللہم لامانع لما اعطایت یہ کلمات ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے بھوڑے بھائی دعا اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے دروش شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں رب جالی مقیم السلاتی رب بناتی کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبورہ کلی سلاتیں تو دبور کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انڈ کے معنی میں بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں پھر دروش شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دعایں کرتے ہیں نا تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے یہ والی لیکن یہ ان کا تفرد ہے ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد مگر دعایں کونسی وہ جو منبول ہیں یہاں تک میں سمجھا پائے اپنی بات آگے چلیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وضائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد کبھی آیت القرصی تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انتظر سلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جائے کرتے تھے ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتا چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وضائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے کبھی کوئی اور کبھی کوئی اہمیت چونکہ اللہم انتظر سلام کی زیادہ ہے اور وہ قائمی معمول رہا ہے نبی کا جیسے حضرت عائشہ کی تو اس کو ہم نے اہمیت دی اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراں کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں باقی وضائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں اس کے بعد سنتیں پڑھیں تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے حتیٰ کہ چاروں یہ تو اب انہی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے وہ تو سب کو بتا ہے نہیں ہے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے فقہ شافی میں بھی نہیں ہے فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی فقہ مالکیہ شافعیہ حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف فتاوہ عالم گیری ہے فقہ انفی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھرنے کے بعد اللہم انتظر سلام کے بغدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے تو اس لئے یہ فقہ انفی میں بھی نہیں ہے ہاں یہ ہمارے اقابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے ہمارے بزرگوں میں جو ہندوستان یہ بہت تیجی سے بولو بھائی پھیل گئی جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ تعالی کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے مفتی آزم جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے مفتی آزم جو تھے